اسلام علیکم دوستو آج ہم پڑھیں گے پرزن پرفیکٹنس کا نیگیٹیو سنٹنس جس کی پہچان ہوتی ہے سنٹنس یعنی واقعی قینت میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں دیا ہے لیا ہے دی ہے کی ہے یعنی اس سنٹنس میں پورا پورا کام ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کوئی کھانا نہیں کھا چکا ہے اس کا جو فارمولا ہے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے اس کے بعد ہلپی مرم لگائیں گے اس یا ہیو پلس نوٹ پلس ورک کی تھرڈ فارم پلس اوبجیکٹ ٹھیک ہے اب اس کا ایکزامپل دیکھ لیجئے ایکزامپل وہ نہیں پڑ چکا ہے وہ نہیں پڑ چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھئے اس سنٹنس کی اگر ہمیں انگلیش بنانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس فارمولے کے مطابق سبجیکٹ لگانا ہے سبجیکٹ ہمارا ہے وہ جس کی انگلیش ہوتی ہے ہی اب دوستوں دیکھئے ہی چکی سنگولر ہے اس لئے جو ہمارے use ہوگا وہ has کا use ہوگا he has اس کے بعد دیکھئے فارمولے not ہے not لگیں گے ہم یہاں پر he has not اس کے بعد ہمیں verb تلاش کرنا ہے verb کھوجنا ہے verb اس میں ہے پڑھنا جس کی انگلیش ہوتی ہے read ٹھیک ہے اور اس کا تھرڈ فارم بھی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا سکنڈ فارم ہوتا ہے read read ٹھیک ہے تھرڈ فارم اس کا کیا ہے read r e a d ٹھیک ہے he has not read بالکل ہی easy ہے سال سے پہلے ہمیں subject لگانا تھا جو ہمارا تھا he اس کے بعد ہمیں help you know لگانا تھا has یا have میں سے وہ جو ہے depend کرتا ہے ہمارے ٹھیک ہے subject کی اوپر چونکہ subject ہمارا singular تھا اس لئے دیکھیں singular کے ساتھ ہم has کا استعمال کرتے ہیں has کا use کرتے ہیں اس لئے ہم نے he کے بعد سیدھے has لگایا ہے اس کے بعد ہمیں فارمولے ہم دیکھیں not لگانا تھا ہم نے not لگا دیا اس کے بعد ہمیں verb لگانا تھا verb ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستوں دوسرا example وے نہیں کھا چکے ہیں وے نہیں کھا چکے ہیں اب اس کی بھی انگلش بالکل ہی easy ہے بس ہمیں تھوڑا سا اس فارمولے پر توجہ دینی ہے ٹھیک ہے سال سے پہلے ہمیں subject لگانا ہے subject ہمارا ہے وے جس کی انگلش ہوتی ہے دے دے کے ساتھ دوستوں ہم لگائیں گے have ٹھیک ہے چونکہ دے جو ہے ہمارا یہ plural ہے they have اس کے فوراں بعد ہم not لگائیں گے جو کی فارمولے میں ہے ہمارے they have not اس کے بعد ہم کیا لگائیں گے verb کی third form ٹھیک ہے verb ہے اس میں کھانا جس کی انگلش ہوتی ہے eat اور eat کی third form جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے eaten وے نہیں کھا چکے ہیں they have not وے نہیں جا چکے ہیں they have not gone دوستوں یہ بلکل ہی easy ہے اس پہ بس تھوڑا سا ہمیں practice کرنے کے ضرورت ہے اپنے سے آپ sentence بنائیے پھر اس کی انگلش بنائیے تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا یہ آپ کو بلکل ہی easy لگنے لگائے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ کو دوسرے ویڈیو کے ساتھ interrogative sentence میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اس سے پہلے ہیں بچے بس موسیقی